بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ محترم دوستو ویڈس ایپ کا جو ہمارا گروپ ہے درجہ ختم نبوت اس میں ہم حاضر ہیں اور اس میں ختم نبوت کے متعلقہ قادیانیت کے متعلقہ سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابت ہم دیا کرتے ہیں ابھی وسیم طبصم صاحب کا ایک سوال ہے وہ سننیں انشاءاللہ اس کے بعد جواب دیتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قبلہ محترم شاہ صاحب میرے دو سوال تھے جو میں نے دو تین بار دوبارہ فارورٹ کیے تھی لیکن شاید آپ کی مصورفیت کی بنا پر وہ صرف نظر ہو گئے تو دوبارہ میں سوال کر رہا ہوں مہربانی فرما کر جواب آنیت فرمائیں ایک تو سوال یہ ہے کہ مسیح دجال کہتے ہیں تو اس کا کیا مطب ہے اس کا کیا مہنی بنتا ہے اور دوسرا اس مرزے کو بھی مسیح معود دعوت اللہ علیہ کہتے ہیں مسیح معود کا کیا مطب ہے اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ مرزا کی زندگی کے بارے میں جو سیرت مہدی لکھی ہے مرزا بشیرت دین نے تو اس میں ہم ویڈیوز میں سنتے آئے ہیں علماء سے کہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اوپر والا کاج نیچے میں نیچے والا اوپر میں اور جس طرح وہ آئل لگاتا تھا جس طرح وہ شربے سے کھانا کھاتا تھا جس طرح سے موزے پہنتا تھا شوز پہنتا تھا یہ ساری باتیں سکین کے ساتھ اگر ہو سکے تو مہربانی فرما کر سینڈ کر دیں یا کوئی ایسی آپ کی پہلے کی ویڈیو ہے تو اس کا لنک اطاف فرما دیں داکہ میں خود اس کو دیکھ سکوں مہربانی فرما کے یہ دو سوال ہیں ان کے جوابات دے دیجئے گا جزاک اللہ اسلام علیکم جی وسیمت بسم صاحب نے ایک اور نیچے بھی آڈیو سینڈ کی ہے اس کو بھی سننے پھر اکٹھا ہی جواب دے دیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو قبل محمد مشاہ جی یہ سوال حقیقت سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے مجھے آپ کے رہنمائی چاہیے حصہ کچھ یوں ہے کہ اس کے اہم کی فیملی سے کارلک رکھتے ہیں والی جڑکی جس کو میرکہ کے کفریات کے بارے میں بتایا گیا جو باب میں توبہ طائل ہو کہ ایمان لاشتی ہے اور آگے اس کی گوششوں سے اس کی قزم بھی ایمان لاشتی ہیں دو یا تین قزم تو اس نے اور سب نے ملکے متعدد بار اپنے بڑوں کو سمجھانے کی کوشش تھی ہے لیکن ان پر ان کی باتوں سے کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس صورت میں کیا حکم ہے کیا لڑکیوں کو اپنے واو جان کے ساتھ کی رہنا شایئے یا ان کو اپنے گر چھوڑ گی اس بارے میں آپ سے رہنا بھائی شایئے جزاک اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیح دجال اور مسیح ابن مریم یہ دو قسم کے مسیح کا احادیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ یہ آئیں گے ایک مسیح ہے مسیح ابن مریم جس کو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں جو کہ زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے تھے اور قربے قیامت میں تشریف لائیں گے تو احادیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ ان کے دور کے اندر ایک اور مسیح آئے گا جو کہ مسیح دجال ہوگا جس کو دجال کہتے ہیں عام لفظوں میں اور احادیث میں اس کا تذکرہ مسیح دجال کے طور پر بھی آئے ہے تو مسیح اصل میں دو قسم کیا ہے ایک مسیح دجال اور ایک مسیح ابن مریم مرزا غلام قادیانی کو جو مسیح یہ لوگ کہتے ہیں یہ اصل میں مسیح دجال ہے یہ مسیح دجال ہے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ مسیح مہود ہے مہود کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قرآن اور حدیث میں جس جگہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ تو مرزا غلام قادیانی اپنے تہیں وہ دعویٰ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جس کا وعدہ کیا گیا وہ تو میں ہوں وہ تو میں ہوں حالانکہ احادیث کے اندر بہت زیادہ علامات مذکور ہیں میں آپ کے سامنے ایک حدیث مسلم شریف کی وہ آپ کو یہاں دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مسیح کی کون کون سی علامات ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے اور اس کو مرزای بہت زیادہ پیش کرتے ہیں کہ آنے والے کے بارے میں چار دفعہ نبی اللہ کہا گیا ہے لیکن اس حدیث کو پورا مرزای پیش نہیں کرتے یہ حدیث مرزایوں کو جھوٹھا ثابت کرتی ہے اور اس حدیث کے اوپر میرا مناظرہ بھی ہو چکا ہے قادیانی مربی لکمان باجوا کے ساتھ اور وہ اپلوڈنگ بھی وہ مناظرہ ہو چکا ہے اور حدیث اب یادی ہی ہوئی تھی کہ قادیانی مربی لکمان باجوا درمیان سے ہی باگ گیا تو وہ تمام رودات اپلوڈ ہو چکی ہے اب اس کا ترجمہ سننے تھوڑا سا مختصر یہ دیکھیں جی دجال کی علامتیں بھی یہاں اس حدیث کے اندر یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا دجال کی علامتیں یہ ساری بیان کی گئی ہیں اور یہ وہ یہ دجال جس کو مسیح دجال کا نام دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ بعد میں اس کو پڑھ لیجئے گا یہ آپ کے سامنے اسی طور پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بھی کچھ علامات تقریباً اکیالیس تینٹالیس فوٹی تھری کے قریب علامات اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں اور مسیح دجال کی پندرہ علامات اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں تو یہ حدیث تھی جو آپ کے سامنے ہے اس کو بعد میں آپ پڑھ لیجئے گا بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی علامات ہیں مسیح دجال کی اپنی علامات ہیں اور اب بڑھتے ہیں جناب آپ کے دوسرا سوال تھا کہ مرزا غلام کا عدیانی جو الٹی الٹی حرکتیں کیا کرتا تھا اور اس کے بارے میں یہ ایک پوست بھی میں نے بنائی ہوئی ہے مرزا غلام کا عدیانی کے چند الٹے کام الٹی جرابے الٹا جوتا الٹے کاج بٹن سالن کی جگہ کنکر سیرت المہدی صفحہ تین سو چوالیس کے اوپر یہ سیرت المہدی کا حصہ دوم ہے اس میں دیکھیں جی کہ بعض دفعہ جب حضور جراب پہنتے تھے تو بے توجہ ہی کہ عالم میں اس کی ایڑی پاؤں کے تلے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہو جاتی تھی اور بارہا ایک کاج کا بٹن دوسرے کاج میں لگا ہوا ہوتا تھا اور بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لئے گرگابی گرگابی جوتے کو کہتے ہیں حدیقہ تن لاتا تو آپ بسا اوقات دائیں پاؤں بائیں میں ڈال لیتے تھے اور بائیں دائیں میں چنانچہ اسی تکلیف کی وجہ سے یہ تکلیف ہوتی تھی مرزا جی کو یہ جو الٹے کام کرتے تھے جو پاگل اور خبتی انسان ہوتا ہے اس کو وہ ان کاموں سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یہ ڈاکٹر اذرات وغیرہ بھی جانتے ہیں اور اگر کسی آپ نے کسی اس قسم کا پاگل اور خبتی انسان دیکھا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس بیچارے کو ان کاموں سے کتنی تکلیف ہوتی ہے چنانچہ اسی تکلیف کی وجہ سے آپ دیسی جوتے پہنتے تھے اسی طرح کھانا کھانے کا یہ حال تھا کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو اس وقت پتا لگتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں جب کھاتے کھاتے کوئی کنکر وغیرہ کا ریزہ دانت کے نیچے آ جاتا تھا دوستو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان جس کی عقل بھی سلامت نہیں ہے مخبوط الحال ہے وہ بیچارہ اور وہ تکلیف کے عالم میں گزر رہے ہیں وہ الٹے کام کرتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کر کیا رہا ہوں یار لوگوں نے اس کو پکڑ کے نبی بنا دیئے اس کو امام مہدی بنا دیئے اس کو پکڑ کے پتہ نہیں کیا سے کیا مسیلہ مسیح اور عجیب و غریب اس کے ساتھ ٹائٹل لگا دیئے ہیں یار ایک بندے کی عقل ہی سلامت نہیں ہے اور اس کی کسی بات کا کیا یقین ہوگا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں یہ حوالہ بہت قیمتی ہے اور یہ خود مرزا کا بیٹا بشیر احمد ایم میں نے اپنے باپ کے بارے میں یہ لکھا یہ ہم کوئی اپنی طرف سے یہ ایڈیٹنگ نہیں کر کے پیش کر رہے ہیں یہ مرزائیوں کی ویب سائیڈ پر یہ کتاب موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس قسم کی الٹی حرکات بہت زیادہ ہیں کوئی ایک دو نہیں یہ بہت زیادہ سیرت المہدی بھری پڑی ہے مرزے کی ان حرکات آپ یہ پڑھیں سیرت المہدی پڑھیں آپ مطالعہ کریں بقاعدہ آپ کو بہت کچھ ملے گا اب آپ کا آخری سوال وسیمت بسم صاحب کے جو مرزائی خاتون مسلمان ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور اس کی کوششوں سے اس کے اور بھی رشتہ دار لڑکیاں مسلمان ہو گئی ہیں یہ آپ نے سوال کیا تھا تو الحمدللہ یہ تو آئے دن ہم سنتے ہیں بھائی فلان جگہ مسلمان ہو گئے فلان جگہ لیکن مرزائی چونکہ فسے ہوئے ہیں اپنی جماعت کے اندر مرزائیت کی جانب سے بہت زیادہ ان کو جو ہے نا وہ ضد و قوب کیا جاتا ہے بہت زیادہ پریشانی قتل و غرضگیری کی دمکیاں ملتی ہیں اور بقیدہ قتل کر بھی دیا جاتا ہے نجمہ روزی صاحبہ ربوے سے تعلق ہے ان کے والد صاحب یوسف صاحب وہ ایڈوکیٹ تھے اور اسی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا اور انتہائی بورے طریقے سے ان کو قتل کیا گیا چھوڑیاں ماری ان کے ازاہ کٹے گئے اور وجہ ان کی یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے اور مرزائی لوگ نہیں چاہتے کہ ایک کوئی مرزائی جو ہے نا وہ مسلمان ہو جے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں اور قتل و غرضگیری کی دمکیاں دیتے ہیں بغیرہ بغیرہ اور بہت زیادہ پھنسا کے رکھتے ہیں بندے کو اس کا نکاف حرم بھی ان کے دفتروں کے اندر جمع ہوتا ہے اور جناب وہ اس کی ریجسٹری یا مکانوں کی اور دیگر ساری جائدات کے معاملات جو ہے نا یہ جماعت جو ہے نا وہ اپنے سمیٹ کے رکھتی اپنے پاس رکھتی ہے یعنی بندہ جو ہے نا ہمارے پاس پکا رہے اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو اس ڈرخوف کی وجہ سے کئی ایسے مسلمان ہو چکے ہیں ربوے کے اندر موجود ہیں رہائشی ہیں لیکن وہ اپنے ایمان کا دین کا اظہار نہیں کرتے اسی وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جماعت والے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا زلیل اور خوار کریں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے ہماری جان کو خطرہ ہے تو اللہ کا اس طرح کا کوئی نظام ہے کہ کوئی ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے حکومت کی جانب سے کہ کوئی ان کو تحفظ دیا جائے نو مسلمز کو جو ایمان لارے ہیں اگر کوئی اس قسم کا تحفظ دیا جائے تو یقین جاندہ یہ مرضیت دو دنوں کی گیم ہے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور اعلان کر دیں اندر خانے کئی ایسے مرضی ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں بہرحال یہ خاتون ہماری جو بہن ہے وہ اب گھر سے نکلیں گی تو بہت زیادہ ان کے لئے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ان کو یہی ہے کہ شریعت کی جانب سے وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مدے خدشہ ہے تو وہ اپنے پھر دین اور ایمان کا اظہار نہ کریں لیکن وہ مسلمانوں والے معاملات جو ہیں وہ کرتی رہیں اور مرضے پہ لانت ڈالتی رہیں تو یہ یہ ان کے لئے حکم ہے کہ اب اب وہ خاتون ہے وہ بیچاری نکلیں گی کہیں پہ اور اگر وسیمت بسن صاحب میرے تو یہ گزارش ہے کہ اگر اس بچی کو آپ کوئی سائبان دے سکتے ہیں تو دیں ان کی ہیلپ کریں ان کی مدد کریں دیکھیں آپ ان کو سائبان دیں گے تو انشاءاللہ بلکہ ان کے ساتھ اگر کوئی اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کی شادی کروائیں کسی اچھے خاندان کے ساتھ مسلمان کے ساتھ ان کی شادی کرائیں چلیں ان کو سائبان کوئی مل جائے گا اور دیگر جو بچیاں جو مسلمان ہو چکی ہیں ان کے بھی اس طرح کی کوئی شادیاں بغیرہ کروائیں تاکہ ان کو کوئی سائبان ملے ان کو کوئی جو ہے نا تحفظ ملے تو چونکہ اگر وہ مرضی خاندان میں رہیں گی تو ہو سکتا ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے نا وہ اس دار اور خوف کی وجہ سے دوبارہ مرضیت کی طرف گامزن نہ ہو جائیں تو اس قسم کی کوئی حکمت عملی اختیار کی جائے اس قسم کے کئی کیسز ہمارے سامنے ہیں اور الحمدللہ میں تحفظ دیا جا چکا تھا تو الحمدللہ اس قسم کے کئی معاملہ سامنے آتے ہی رہتے ہیں بہت شکریہ امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا دوستو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وسیمت بس ان صاحب آپ سے بھی گزارش ہے دیگر جو ہمارے سننے والے ہیں یار آپ لوگ پڑھیں آپ علم دین اصل کریں آپ علم دین کورس کریں درس نظامی کریں عربی گرامر کورس وہ کریں یار آپ لوگ مسلمان ہیں یہ چیزیں آنی چاہیے لازمی آنی چاہیے اور دیکھیں وہ جو بچیاں ہیں ان کو بھی آپ یہ درس نظامی کروائیں ہم نے تو اب اتنا آسان کر دیا بھئی آن لائن آپ کو درس نظامی کروائے گھر میں بیٹھ کے بزریہ وڈس ایپ آپ علم دین اصل کر سکتے ہیں آپ کو کیا ہوتا ہے کہ وڈس ایپ کے اوپر آپ کو سبق دے دیا جاتا ہے آپ ادھر وڈیو کی صورت میں آپ کا سبق ہوتا ہے آپ اس کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ سوال کرتے ہیں آپ کو پھر استاد آپ کو سمجھا دیتے ہیں تو کنزل ایمانی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت یہ کورسز آن لائن کروائے جا رہے ہیں آپ لوگ یہ کورسز لازمی کریں ہمارے ابھی داخلے جا رہی ہیں ہم ایک سو داخلہ نیا ہم کرتے ہیں تو ابھی داخلے جا رہی ہیں محدود داخلے ہیں تو جلدہ جلدہ رابطہ کریں اور آپنا داخلہ کلیئر کروائیں یکمہ گست کو نئی کلاس لگے گی انشاءاللہ بہت شکریہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ